بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ میں یہاں پر ویڈیو شیئر کر دیتا ہوں مدینہ شریف مدینہ المنورہ کے سہن سے حرم شریف سے یہ لگی ویڈیو ہے جی میں جب مدینہ المنورہ میں حال ہی میں وزر کیا ہے پاکستان آنے سے پہلے تو میں نے مکمل ویڈاگز آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے آپ کو میں نے پوری یعنی جو بھی تفصیل کیسے پہنچے کیا صورتیال ہے ہوتل کتنے کا لیا کھانے کا یعنی کہ اگر کو بندہ دو چاہ دن کے لیے جانا چاہتا ہے تو اس کا کیا خرچہ وغیرہ ہوگا اور تمام طرح زیارتیں جو ہیں جی وہ ہوئی الحمدللہ میں نے آپ کو کروائی ہیں جن میں خاص کر روزہ رسول اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر مبارک اور ساتھ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر مبارک یعنی کہ جو جالی ہیں جی جالی ان کی زیارت بھی کروائی ہوئی ہے انہی ویڈیوز میں ساتھ میں شاید میں آپ کو وہ کسی ویڈیو کا کلپ وغیرہ بھی دکھا رکھا ہوں تو ابھی مدینہ مناورہ کے سہن سے ایک کلپ پہلی جو میں سامنے آیا ہے میں نے بولا بھی اور یہ خاتون ہے یہ میں آپ کو ابھی آپ کو کیا یہ سناؤں گا ان کی لینگویج عربی میں زیارت سبات ہے میں آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے بتاؤں گا یہ خاتون بھی یہی بول رہی تھی کہ اچھا ایک چیز میں کیلئے کرتا ہوں یہاں پر آپ کو ساتھے پکچر یہاں بھی کلپ بھی دکھا جاتا ہوں میں بات یہ ہے جی جب میں ایک تفہہ ہم عشاء کی نماز ہم نے پڑھی وہاں پر ایک کونے میں تھے اور وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے سہن کے کونے میں گارمن 15 نمبر گیٹ ہوتا تھا پہلے وہ ابھی گیٹ نمبر بھی چینج کر دی گئے ہیں تو وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ہم تو بات یہ ہے کہ پیشا کی نماز جیسے ختم ہوئی تو بھائی اسکری بھلا آ گیا اس نے بولا اٹھو اٹھو بس جاؤ یہاں سے ابھی یہاں پر مت بیٹھو زیادہ یا لیٹو مت ٹھیک ہے جی یہ ویڈیو ابھی کیوں بھائی راشنل لگے نا آپ کے ساتھ میں یہ ویڈیو بھی شیئر کر رہا ہوں اس ویڈیو میں دیکھ لیں یہ خاتون ہے کہ ان کی طرف سے یہ ویڈیو بنائی گی اور نیٹ کی طرف نیٹ پر ڈالی گی تو وہ خاتون گوڑ رہی ہیں کہ یہ مجد نبی کے سہن میں یہ بچے کھیل رہے ہیں تو اس کے اوپر ہر بندے کی اپنی رائے ہو سکتی ہے میں آپ کی رائے کا منتظر رہوں گا کمنٹ میں کہ کیا یہ ٹھیک ہو رہا تھا یا نہیں ہونا چاہیے ایسا خاص کر سہن میں بچے ہیں جی بچے ظاہری سی بات آپ کہیں بھی ان کو بٹھا دیں گے وہ کھیل کود میں لگ جاتے ہیں تو بہرحال اس چیز کے اوپر تھوڑا گور کیجئے گا بچوں میں ایسا ہو جاتا ہے لیکن ہم اگر بات کریں کہ بڑوں کے متعلق یا کسی اور کے تو پھر وہ گلت بات ہے